سترہ خند کو ملا نیا پولیس مہانے دیشک سینئر آئی پی ایس اشو کمار سنبھالیں گے پد بھار دیارویں ڈی جی پی کے روم میں سنبھالیں گے پد بھار انیس سو نواسی پیچ کے آئی پی ایس آدھیکاریاں اشو کمار ہانیل راتوری کے ریٹائرمنٹ کے بعد سنبھالیں گے پد بھار جو اشو کمار ہوں گے اب صوبے کے نئے ڈی جی پی اور پوری پولیس ویوستہ کا کاری بھار سنبھالیں گے اشو کمار انیس سو نواسی کے سورہ بھادیاں ہمارے ساتھ ہمارے سنبھالتا اور زیادہ جانکاری لیں گے سورہ بھاپ سے جانا چوائیں گے انیل راتوری ڈی جی پی کے پد سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے ڈی جی پی صاحب پد بھار سنبھال رہے ہیں کتنے اتصاہت اور کیا کچھ ان کا ٹریک ریکارڈ بلکل دیکھیں انیس سو نواسی بیچ کی آئیتیس عدی کاری اشو کمار جو ہے اب ڈی جی پی بنائے گئے جو شام کو پانچ بجے اپنا پدبار گرہن کریں گے وہ کئی جنپدوں کے جو ایس ایس پی رہے ہیں یہاں تک کہ گڑھال کے ڈی آئی جی ریج رہے ہیں لگاتاز جو ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ بہتر پولیسنگ کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اب جو ہے شام کو ساڑھے پانچ بجے وہ بقائدہ مل گیا سے روبر ہوں گے جب اپنا پدبار گرہن کر لیں گے لمبی انتظاری کے بعد جو ہے چونکہ اس سے پہلے بھی ان کا نمبر یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ ڈی جی پی بن سکتے ہیں لیکن اس دوران بھی جو ان کا نمبر نہیں لگا لیکن اس بار جو ہے سرکار نے ان کی جو کاری شمتہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس بار ان کو ڈی جی پی کا دائی تو دیا ہے اور ٹھیک پانچ بجے کے بعد جیسے ہی جو ہے انیل رتوڑی پولس مکھیالے جو ان کی ویدائی ہوگی اس کے بعد جو ہے نئے ڈی جی پی کے طور پر شوک کمار پدبار گرین کریں گے یہ تیسرے ڈی جی پی ایسے ہیں جن کے لئے بقائدہ ایک پریڈ کا آئیوجین کیا گیا اس سے پہلے دو پورو ڈی جی پی رہے جن کے لئے ویدائی سماروں کے طور پر ایک پریڈ آئیوجین کی گئی تھی اب جو ہے انیل رتوڑی کے نام پر یہ ریکارڈڑا کہ آخر کار جب جو ہے لگ بھر دس سے زیادہ اب تک پولس مہانی دیشک ریٹائر ہو چکے ہیں ایسے میں اس طریقے کی پریڈ کا آئیوجین ہونا بھی خاصا مہتبون ہے کیونکہ ایماندار چھوکی کے عدیقاری مانی جاتے تھے انیل رتوڑی کی وہ جو ہے ریٹائر ہو رہے ہیں تو پولس کے لئے ایک بڑی سیکھ کے طور پر یہ دکھا گیا ہے کیونکہ ان کا جو لمبا انبوہ آئے چاہے وہ اتر پردیش کے سمیے کی بات رہی ہو چاہے اتر اخند کے بیس سالوں کی بات کہی جائے تو انہوں نے بہتر کام کی ہیں وہ تمام جو ہے پدو پر رہے ہیں انٹیلیجنز میں رہے ہیں یہاں پر پولسنگ کے طور پر ان کو خاصا ایک بہتر پولس دھکاری مانا جاتا رہا ہے اور پولس کے آئیڈل بھی مانے جاتے رہے تھے اب انہوں نے اس پورے معاملے پر جب وہ ریٹائر ہوئے جرور جب وہ نم تھی ان کی آنکھیں نم تھی انہوں نے یہ جرور کہا کہ اب پولسنگ کو بہتر آئے ہم تک پہنچانے کا کام جو ہے نئے ڈی جی پی اشک کمار کریں گے چی تو انیل رتوڑی جو کی او ایس ڈی پت پر آئے اور اس کے بعد ڈی جی پی کے رنگ سے ریٹائر ہو رہے ہیں نئے ڈی جی پی صاحب کارے بھار سنبھار رہے ہیں اور انیل رتوڑی کا کاریکار اچھا مانا جاتا ہے بہتر مانا جاتا ہے نئے ڈی جی پی کے سامنے نئے چنوٹیاں کیا کچھ ہونے والی ہیں دیکھیں جو ابھی تک جو ہے وہ بتاتے ہیں جس طرح سے انہوں نے پولسنگ بیکھی ہے یہاں پر پولس کو آئی ٹک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سائیبر قائم لگاتار بڑھ رہا ہے سائیبر کی طرف خاصہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے لہذا جو ہے تمام چیزوں کو انہوں نے بتایا بھی ہے کہ وہ اپنی پراتبکتاؤں کی طور پر لیں گے کیونکہ ایکسپرٹ پولس ہونی چاہیے جیسے جو ہے کسی بھی بیتتی کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ سائیبر کی جو سائیبر اپراد ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسے میں سائیبر قائم پر روک لگانے کو لے کر ایک اپنی بہت بڑی چنوٹی مانتے ہوئے کہ ہاں اب میں اس پر کام کروں گا اور کیونکہ جو پرانے کام ہے چاہے وہ پولس کی نیوکتیوں سے سمبندیتوں چاہے وہ جو ہے پرموشن سے سمبندیت ماملیوں ان سب پر جلد سے جلد نیڑنے لیا جائے گا جیسے جو ہے راجے کے لوگ جو پولس کی سیوہ میں آنا چاہتے ہیں ان کو سمیہ سے جو ہے پولس کی سیوہ کرنے کا موقع ملے وہ ان کو روز کرنے سے کچھ